اسلام علیکم ناظرین میں بہت پیارے بھائی اور آپ کو یہ میں بارہ دفعہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے زندگی کے اندر مصبت اقدام کیے اور وقت کا تائین کرنے میں غلطی نہیں کی وہ لوگ آج کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے بچے بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر براجمان ہیں اور یہ چیز کوئی لمحہ فکریہ سے کم نہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اتنے مقدمات رہے ہیں سٹوڈنٹ یونینوں کے دور میں ان کے اوپر جھوٹے اور سچے کئی ایسے مقدمات درجوں ہیں کہ جن کی ڈیٹیل میں میں جا ہی نہیں سکتا ان کی جو ہے نا ترتیب کچھ اتنی زیادہ ہے یا ان کی سیکوس یا ان کی تعداد کچھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرے میرے نالج میں اتنے مقدمات جو ہے نا تین سو سات اور تین سو چوبیس کے اس پرسنیلٹی کو پر جس کے پر آج کا پروگرم ہے اس کا نام ہے ساجد چودری ساجد چودری کے بارے میں آپ سب لوگوں یہ تو یقیناً پتا ہوگا کہ میں دل کی گہرائی سے ساجد بھائی کا احترام کرتا ہوں کیونکہ ساجد بھائی جو ہے نا ہمیشہ سے ہی جو ہے نا ہے بڑی ایک جولی طبیعت کے مالک اور بڑے خوشگوار قسم کے موڑ میں رہنے والے شخص دوستوں کی پارٹیوں میں محفلوں میں ایک رنگ جمع دینے والی جو شخصیت ہے وہ ساجد چودری ہیں ناظرین میں اب اگر کوئی ان کے حق میں بات کروں گا تو یقین ہے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ دوستوں کو پرموٹ کرتا ہے تو بھائی مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے اچھے فیصلے کیے وقت کا تائین کرنے میں غلطی نہیں کی تو کیا وہ کامیاب نہیں ہیں آج وہ زندہ کیوں ہیں ان سب چیزوں کی نشاندہ ہی میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں ناظرین زیاؤلحق نے جو ہے نا سٹوڈنٹ یونی نے جو تھے ان کو بین کر دیا ہوا تھا اور یہ بڑے یعنی سخت حالات تھے سٹوڈنٹ جو تھے وہ بلکل قطعی طور پر ان کی آواز ہی نکلتی دی اور سٹوڈنٹ بلکل اپنے یہ جنگ و جدل والا اور یہ سلے کی نمائش اور قتل و غارت اور جھوٹے مقدمات کا سلسلہ جو ہے نا ایٹی سیون میں سٹارٹ ہوا ہے ایٹی سیون کا یہ دور تھا اور ساجد چودری جو تھے انہیں دیال سنگ کالج میں ایڈمیشن لیا اور جس وقت یہ دیال سنگ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس وقت ان کے تمام جو کالج فیلوز جو تھے ان کا نام میں آپ کو بتائے بغیر سٹوڈی کا آغاز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارے آج ایک کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں جو ان میں سے مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کر دے لیکن آپ یہ ان کے نام سننے کے بعد نہ اس گروپ کا اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کتنا طاقتور اور کتنا منظم گروپ تھا اس گروپ میں ناظرین ران امتیاز اس گروپ کے اندر چودری ارشد امین اس گروپ کے اندر عارف چودری اس گروپ کے اندر مجاہد جٹ سرا انسپیکٹر یہ بھی سوگت دیال سنگ کالج کے سٹوڈنٹ تھے فرکان شاہ صاحب ملک آمر شیخ مدسر شیخ زاہد شیخ احمد ملک اجاز وحید بادشاہ اور چینہ بٹ افزار بہادرہ اور شہواز ایم پی ہے جو ابھی بھی ایم پی ہیں غالبا اس کے علاوہ عمران سیدی اور تارک گجر یہ تمام جو تھے نا دوست تھے اور یہ سب تقریبا گورنمنٹ کالج کے اندر جو ہے نا ایج فیلو بھی تھے اور یہ کلاس فیلو بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ناظرین یہ بہت اور تھا کہ اس دور میں ارشد مین جو ہے نا کو اتنی پروموشن نہیں اس کو ملی ہی تھے ارشد مین اتنا مشہور نہیں تھا اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساجد چودری جو ہے نا یہ بڑا یعنی کی چونکہ باکسر تھا اور بڑی زیادہ یعنی کی باکسنگ بارہ میں ایم او کالج سے ساجد بھائی کو جو ہے یہ ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اور یہ گورنمنٹ ک ایم او کالج کا باکسنگ کا مقابلہ تھا جس میں ساجد بھائی نے مقابلہ جیت کے ایم او کالج کا نام روشن کیا تھا ساجد بھائی بڑا چاکو چوبند اور بڑا فٹ قسم کا انسان تھا اور چونکہ آپ کو پتہ ہے گیم کرنے والا شخص ویسے فٹ ہوتا ہے ان دنوں میں جو ہے نا جمعیت کے ایک بڑا مشہور نام تھا نواز سان اس کو قتل کر دیا گیا اس کے قتل کی اف آئی آر جو ہے نا بلال حسین رئیستین کی وغیرہ کے پر ہوئی اس وقت جمعیت ب بارکن تھا اس کو آپ اخددار بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام تھا شفیق اس نے جو پروسپیکٹس کا جو سٹال لگاوا تھا دیال سنگ کالج کے اندر اس سٹال کو جو ہے نا درہمبرم کر دیا الٹا دیا اور وہاں پر بدماشی اور ہنڈا گردی کا مظاہرہ کیا جمعیت اتنی طاقتور تھی کہ جمعیت کے آگے لب کشائی کرنا یا کھڑے ہو جانا کسی عام انسان کے باس کی بات نہیں تھی ساجد چودری کا چونکہ گروپ اتنا منظم اور اتنا طاقتور تھا تمام افراد جو بہت مرال بلند تھا رانہ امتیاز غالباً اس وقت سیولین کالج کے جو تھے سٹوڈنٹ تھے بعد میں سیولین سے رانہ صاحب جو ہے دیال سنگ کالج آئے اور دیال سنگ کالج میں ساجد چودری جو ہے ان کے ساتھ چونکہ ان کی محلے داری اور بچپن کا تعلق تھا اس وجہ سے جو ہے نا عابد چودری کو رانہ امتیاز کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر جو ہے نا ساجد چودری کے ساتھ جو ہے تعلق بنانا پڑ گیا کیونکہ یہ سب ایک جوائنٹ دوست تھے اور یہاں کے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لڑائیوں کا سلسلہ کیسے سٹارٹ ہوا ساجد چودری جو تھا نا ناظرین یہ بڑا یعنی کہ حسمک اور جولی میں آپ کو بتا چکے ہوں بار بار ایک بات کا کرنا مقصد نہیں ہوتا اس وقت ناظرین ایس ڈیو سی کے نام سے جو ہے نا دیال سنگ کالج کے اندر سٹوڈنٹ ویل فیر کانسل ایک جو ہے نا وہ ایک یونین بن رہی تھی اس کے علاوہ پی ایس اف تھی پی ایس اف کے علاوہ وہاں پر ایم ایس اف کا بھی ہولڈ ہونا شروع ہوگا تھا اور ایم ایس اف کے اس وقت جو صدر تھا اس کا نام تھا افتحار جوائنٹ سیکٹری کا نام میاں حفیظ تھا اور جرنل سیکٹری کا نام تارک تھا یہ ناظرین جو تین چار یونین اندھی یہ دیال سنگ کالج کے اندر پروان چاڑ رہی تھی اور اسی دور میں یہ جو نے آپ کو بتایا کہ اس کے جمعیت کے شفیق نامی ایک حددار نے جو ہے آ کے وہاں پر سٹال الٹا دیئے اور اپنی طاقت اور بدماشی کا مظہرہ کیا اس کی جو ہے نا مظمت کے طور پر جو ہے نا دیال ساتھ سنگ کالج کے اندر رشد مین کا بڑا اس وقت ہولڈ ہو چکا ہوا تھا اور یہ اپنے پہنچ جمع چکا ہوا تھا اور دوستوں کی طاقت کی بنا پر جو ہے نا اس کا کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا یہ بڑا باختیار ہو چکا ہوا تھا اس نے ساجد چودری وغیرہ کو جو ہے نا چونکہ یہ نئے سٹوڈنٹ تھے اور رشد مین سے عمر میں کم تھے انہوں نے جو ہے نا رشد مین کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ حلا بولنے والے شفیق نامی جمعیت کے کارگون کو ج جو ہے نا خوب دھویا اس کو مارا بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ناظرین آپ یقین کریں کہ دو گھنٹے ساجد چودری اور اس کے دوست جو ہے نا اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور وہ بندہ آگے پیچھے بھاگ کے ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتا رہا آخر کار وہاں پر جو دیال سنگ کالج کے اردگرد جو دکانے تھی وہ بند ہو گئیں اور پولیس کے جو انسپیکٹر اس وقت گوالمنٹی تھانے میں تائنات تھا ان کا نام تھا عدمت اللہ گوندل انہ نام پرانی انار کے لیے کی حوالات میں امان اللہ ڈی ایس پی جو تھے وہاں برجمان تھے اور وہاں پر جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا ناظرین میاں ازر جو تھے نا اس کے مسلم نی کے ہاؤس میں بیٹھتے تھے ان کی طاقت اور ان کا جو ہے سفارش اتنی زیادہ تھی اوپر سے امان اللہ جو تھے زیادہ کے بہت زیادہ گرویدہ تھے مسلم نی کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردیاں تھیں انہوں نے میاں ازر کی سفارش پر جو کہ ارشد مین اور عارف چودری بغیر نے باہر سے کروائی اس سفارش کی بنا پر جو ہے نا ساجد چودری کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس واپسی جانے کا کرایا ہے ساجد چودری نے یہ بات مجھے اپنے موں سے سنائی کہ اس نے امان اللہ ڈی ایس پی کو کہا کہ نہیں جناب میرے پاس کرایا نہیں ہے تو امان اللہ ڈی ایس پی نے اس کو کہا کہ یہ پیسے لے لو تم رکشہ میں بیٹھو سیدھا سمنہ بات جا کے بریک لگانی ہے تم نے آئندہ کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا جو ہے نا تعلقات نہیں رکھنے اور بدماشی سے گریز کرنا ہے ناظرین یہ وہ دور تھا کہ آپ کو یہ بات سنانی جو ہے نا میرے لیے بڑی ایک زبردست ہوگی تاکہ آپ کو پتہ لگے بندہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جس وقت ساجد چودری اس مقدمہ سے جو ہے چھوٹ گیا بلکہ اف آئی آر جو ہے درجی نہیں ہوئی اور جیل جانا ہی نہیں پڑا تو ساجد چودری کو جو ہے نا سٹوڈنٹوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا بڑا پرموٹ کیا اور بلے بلے اس کی ساجد چودری کے انہوں نے کی یہی چ چیز جو ہے نوجوان کو بدماشی اور برے کاموں کی طرف اکساتی ہے ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساجد چودری نے ایک دور لڑائی کے دوران جو ارشد عوان نامی لڑکے کی نا کی ہڈی توڑ دی اور پولیس والے اس بات پر بزد تھے کہ ساجد چودری نے ہاتھ پر کوئی لوہے کا مکہ یا کوئی اہنی روڈ کے ساتھ جو ہے اس کے نا کی ہڈی توڑی ہے ورنہ مکہ کے ساتھ یہ ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی ساجد چودری کیونکہ فیزیکلی طور پر فٹ تھا اس کے بعد ن ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ ارشد عوان چودری کے پاس جو ہے آتف چودری اس وقت ایسے ڈرائیور ایسے گنمن جو ہے نا یہ رانہ امتیاد صاحب نے غالباً اس کو ملایا اور آپ یقین کریں کہ یہ آتف چودری کا جب تعرف کروایا گیا تو ارشد عوان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی جان کی بھی افادت کرے گا اور آپ کے لئے بہت اچھا ڈرائیور ثابت ہوگا ناظرین پھر آپ کو بتایا کہ جب سٹوڈنٹس کے اندر جب تلق کلامی ہیں یا جب ان کے اندر کوئی تناؤ آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ سٹارٹ بنتی ہے اے ساجد چودری کی ارشد عوان چودری اور آرف چودری کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑی دیر ان کی بول چال نہ رہی یا جو تناظات کا شکار جو دور رہا اس کا سٹارٹ تو چیس طرح سے ہوا کہ ساجد چودری کا ایک دوستہ ندیم سونی اس کی تصویرہ پیچھے ملادہ کر رہے ہیں ناظرین یہ جو لڑکا تھا نا یہ اپنی بہن کے زیور کے لیے کچھ پیسے اس کی جیب میں تھے اور یہ کالیج آ گیا وہاں پر ارشد مین اور اس کے گھنڈوں نے جو ہے نا اس لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے پیسے چھین لیے میں نے ذراعہ سے یہ بات بارہ دفعہ کنفرم کی ہے کہ واقعی اس طرح ہوا تھا کہ ساجد چودری اس طرح سے غریبوں کے لیے لڑنے والا بندہ تھا تو مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ بلکل اسی طرح ہوا ہے اس لڑکے کے حق میں ساجد چودری نے ارشد مین کو شکایت کی کہ یار یہ بہت بڑی زیادتی ہے میرا دوست ہے اور اس نے بہن کی شادی کے جہیز کے لیے پیسے جیب میں رکھے ہوئے تھے جو کہ یہاں پر غنڈوں نے اور جو غیر آلے بلم اناسر ہیں انہوں نے چھین لیے تو لہذا اس کے پیسے واپس کریں اس بات پہ جو ہے نا آرف چودری نے ارشد مین سے جو ہے گلہ کیا اور کہا کہ یہ تمہیں میں زیادہ عزیز ہوں کیونکہ ارشد مین کے مجبوری تھی یہ دونوں دوست اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے لہذا ساجد چودری جو ہے نا ان کو چھوڑ کر اور ان کو خیر بات کہہ کے جو ہے نا دیال سنگ کالج کے باہر سننے میں آیا ہے کہ بڑھ سویٹس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اس کے تمام جتنے بھی دوست تھے جو اس کے بہت زیادہ دستے راستے اور بہت زیادہ کلوز تھے وہ بھی دیال سنگ کالج کو خیر بات کہہ کے ساتھ آگئے ناظرین سننے میں یہ آیا ہے کہ جس دن ساجد چودری نے ان کو خیر بات کہا اسی دن زاہر بلوچ نامی ایک لڑکا جو ہے نا ڈگری کالج جو ہے وعدد روڈ سجاد صابری کا وہاں پہ اوڑ تھا ایم ایس آپ کا یہ سٹوڈنٹ تھا اور یہ قتل ہو جاتا ہے اس کے قتل میں جو ہے نا ارشد امین جو ہے نا اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے ساجد چودری کے دوست کے پیسے واپس دلواتا ہے معاملے پچھلے کو رفا دفا کرتا ہے اور ساجد چودری کو کہتا ہے کہ ہمارا چونکہ سٹوڈنٹ ہمارا ایک طالب علم رہنما قتل ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کو کیفرے کردار پر پہنچانے کے لیے ہ یہ اس وقت جو تھا نا تماشا جو ہوا ہے لاہور شہر کی سڑکوں پر اس کو یہ جو ہے نا ایک اپنا حق سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کدنا نیک کام کرنے جا رہے ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ اس پروٹیسٹ میں جو ہے نا رئیس کالی ہے کہ قتل کے بعد جو ہے نا جو احتجاج ہوئے نا اگر اس واقعہ کو اس کے ساتھ میچ کیا جائے نا تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا احتجاج تھا کہ لاہور میں جو والو کی بسیں تھیں ان کو جلا دیا گیا سرکاری عملات کو نقصان پہنچا اس کے علاوہ پولیس پر سٹریٹ اوے فائرنگ کی گئی کئی افراد زخمی ہوئے یہ ایف آئی آر دیال سنگ کالج کے بہت بڑے بڑے طالب علم رہنماؤں پہ درج ہوئی اسی دوران چونکہ ارشد مین چودری کی طاقت میں اضافہ ہونا تھا جیدہ سیکھ جو ہے نا یہ چونکہ خواجہ ساد رفیق گروپ کا تھا اور خواجہ ساد رفیق وغیرہ نے جیدہ سیکھ کے اوپر تشدد کیا اور اس کا بھائی جو خواجہ ساد رفیق صاحب کا بھائ اور وہ آبت چودری کو لے کر ارشد مین کے پاس چلے جاتا ہے یہ غالباً رانہ امتیاد اور جیدہ سیکھ کی کروائی گئی پہلی ملاقات تھی جو ارشد مین سے ہوئی میں نے آبت چودری کے پروگرام میں آپ کو بتایا ہے آپ کھول کے دیکھ لی جگہ آپ کو ساری سٹوری وہ پتہ لگ جائے گی بار بار سٹوری کو دھورانہ میرا مقصد نہیں ہے ناظرین آپ کو میں نے بتایا ہے کہ زیاو لکھ نے سٹوڈنٹ یونین نے بین کی تھی بینظیر جب دوبارہ اقتدار پر آتی ہیں تو یہ سٹوڈ ارشد مین کے ساتھ کو تنادہ چل پڑا اور جس وقت یہ سٹوڈنٹ یونین نے بہال ہوئی ہے اس وقت ام او کالج کا جو پہلا صدر تھا وہ الیاس بٹھتا اور آبت چودری جو تھا یہ نائب صدر ام او کالج کا منتخب ہوا اس وقت ارشد مین کے ساتھ آبت چودری کا تنادہ اتنا طور نہیں پکڑ چکا تھا کیونکہ لوگ یہ بتاتے ہیں اور تاریخ یہی دھوراتی ہے کہ ارشد مین چودری کے پلیٹ فارم سے ہی آبت چودری نے الیکشن لڑا اور الیاس بٹھنے بھی اسی پل اور نائب صدارت آبت چودری نے حاصل کی اب ناظرین چونکہ آبت چودری جو ہے یہ ام او کالج کا نائب صدر بن چکا تھا اور آبت چودری کے دوست خالد حسین امجد مشتاق وہ سٹوڈنٹ نہیں تھے لیکن آبت چودری کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا خاری بلوچ بلال بلوچ خواجہ ویس مزانگویلے یہ سب آبت چودری کے بہت کلوز دوست تھے ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ ام او کالج ہے اس میں زیادہ تر قتل و غارت اس لیے ہوئی ہے ام او ک ام او کالج کی ٹریفک کو دس منٹ کے لیے بلوک کر دیا جاتا تھا تو پورے لاہور کی ٹریفک موطل ہو جاتی تھی اور اندرون شہر اور بیرون شہر جانے والے جتنی بھی ٹریفک ہوتی تھی اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا تھا اس لیے حکومت اور ادارے سٹوڈنٹس کا مطالبہ ماننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ام او کالج میں اقتدار پر آنے والے جو جتنے بھی نوجوان یا سٹوڈنٹ رہنما ہیں ان کی قتل و غارت اور منصوب بندی ہمیشہ سے اسی طرح چلتی رہی اس کے پاس بقاعدہ طور پر کوئی بھی عہدہ نہیں تھا یہ سٹوڈنٹ رہنما ضرور تھا دوستوں کے ساتھ رہ کر بڑا خوشی محسوس کرتا تھا اور بڑا یعنی کہ یہ بڑا دلیر تھا اور اس کے بارے میں بڑی باتیں میں نے سنی ہیں یہ میرے بھائی زاہد کا بھی دوست تھا تو یہ بڑا مصوت کردار تھا سٹوڈنٹ یونین میں جھوٹے سچے پرچے ہو جانے سے کسی کا کردار کشی نہیں ہو سکتی خیر بارال یہی جو باتیں دینا اس کی جو فضول خرچی تھی اور ام یہ آپ کو پتہ یہ پر سٹوڈنٹ جب کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کا پھٹا دلان تختہ کر کے چھوڑتے ہیں آپ ناظرین ایٹی نائن میں جو ہے نا آبت چودری کے ساتھ دوستی زیادہ گہری ہونے کی وجہ سے رانہ امتیاد کا چونکہ آبت چودری کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا ان سب چیزوں کو مدن نگر رکھتے ہوئے ساجد چودری کا ایڈمیشن جو ہے نا ایٹی نائن میں ایمیو کالج ہو جاتا ہے اب جس وقت ساجد بھائی ایمیو کالج میں داخلہ لیتے ہیں اس وقت آبت چودری کا جو ہے نا پورا نام اور اس کا سکہ بجتا تھا اب جو کہ جیدہ سکھ جو ہے وہ آبت چودری کی نظر میں کانٹے کی طرح دکھتا تھا جیدہ سکھ کے خلاف پروپوگنڈا شروع ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد سننے میں آیا ہے کہ اچھرا کے علاقے میں جیدہ سکھ کے اوپر فائرنگ کی گئے اس فائرنگ کا مقدمہ جو ہے نا رانہ امتیاز ساجد چودری خواجہ اویس اویس چٹا کے نام سے مشہور ہیں آبت چودری ان سب کے اوپر اور یہ جو ہے نا تارک گجر کے اوپر غالبا یہ فائر دی ان سب کے اوپر یہ فائر در جو ہوتی ہے اس فائر کے اندر جو ہے نا جیدہ سکھ زخمی ہو جاتا ہے اور ایک تندور والا رہ گیر جو تھا یہ فوت ہو جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے یہ اب جیدہ سکھ کے اس جگڑے کے بعد جو ہے نا آبت چودری ایم او کالج کے اوپر پورا ہورڈ کر لیتا ہے اور داخلوں کا جو ہے نا سارا انتظام آبت چودری اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے آبت چودری جس کو بھی چاہتا تھ اس کا داخلہ کروا دیتا تھا اور جو لڑکی اس کو پسند نہیں آتا تھا ان کا داخلہ ایم او کالج میں نہیں ہو سکتا تھا آبت چودری کا سکھا چلا ہے ناظرین اس ٹائم پہ اور یہ صرف ساجد چودری اور رانہ امتیاد کی وجہ سے خواجہ ویس کی وجہ سے یہ اس کے بہت زیادہ کلوز دوست تھے ناظرین ایٹی نائن میں ساجد چودری نے جو ہے نا ایم او کالج میں گولڈ میٹل حاصل کیا باکسنگ کے مقابلے میں اور اس وجہ سے ساجد بھائی کو بہت زیادہ اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا اب ناظرین ایم او کالج کے اندر آگے ساجد بھائی کا جو گروپ تھا نا اس کے اندر آبا چودری ملک مطلوب تارک گجر رانہ امتیاز میہ ندیم اور آغا محمود الحسن لوتی زہیر بہو قاسم مغل رضا باکسر آشک چودری شہباز ملک سنی قریشی سنی پرنس ندین چودری شہزاد ہان آتف چودری آکف چودری رنگ محل والا یہ ساجد چودری کے کلوز دوست تھے جو ایم او کالج میں آ کر بنے ساجد بھائی کے طالب فلمی کے دور میں جو ہے نا پانچ سٹوڈنٹ جو ہے قتل ہوئے ان میں ایک جو تھا زاہد بلوچ تھا دوسرا نواد جڑ تھا تیسرے کا نام رفیق بیگ تھا چوتھے کا نام تارک گجر تھا پانچ میں کا نام آبا چودری تھا یہ پانچ جو دوست ساجد بھائی کے کافی کلوز تھے بلکہ دو تین تو بہت زیادہ کلوز تھے یہ سارے قتل اور سارے جنادے ساجد بھائی نے اپنے دوستوں کے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ناظرین جب انسان خون بہتا دیکھت یا ان کے جنادوں کو کندھا دے لے تو وہ اپنی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ساجد بھائی کا جو ہے فیملی بیک گرونڈ بہت مضبوط تھا ان کے بھائی کا گاڑیوں کا شو روم تھا اور ان کے بھائی پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں اور شبہ وقالہ سے عرصہ کو تیس سال سے غالب ان کا واسطہ ہے اور بڑے غریب پرور انسان ہے وہ بابر وعید ان کا نام ہے ساجد چودری جو ہے نا یہ اس کو گھر سے کوئی ایسی جو ہے نا فنانشلی پرابلم نہیں تھی کہ ج ہر سے ان کو بیچاروں کو دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور اپنی روٹی جو ہے ڈھونڈنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے جو ہے نا سٹوڈنٹوں میں طالب علمی کے دور میں آ کے وہ بدماشی کرتے ہیں دکانوں سے جگہ ٹیکس لیتے ہیں اور مفتبریاں لگاتے ہیں لیکن ساجد بھائی کا جو کردار ہے نا ایک شخص بھی آپ کو نیچے یہ نہیں کہے گا کہ ساجد بھائی نے کہیں سے کوئی بتا لیا ہو کسی سے کوئی جگہ ٹیکس لیا ہو کوئی شوٹرز کو پر موٹ کیا ہو کوئی اجرتی قتل کروائے ہو کوئی بدماشوں کو اشتہاریوں کو استعمال کر کے کوئی شہر کا امن خراب گیا ہو ساجد چودری کی جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا سوچ مصبت رہی اور اب میں کچھ باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ میں ان کی عزت کیوں کرتا ہوں ناظرین یہ بہت لمبی ایک داستان ہے نا میں ان شارٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ناظرین میرے پر ایک مقدمہ جو ہوا تھا دوزار چار میں نا یہ اف ای آر جو تھی نا اتنی خطرناک اف ای آ کی ہے نا اور میں نے صرف اس سے حالات جاننے کے لیے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میرے بہت زیادہ جاننے والے دوست قریب بھی جو میرے بڑے زیادہ میرے پر جان نشاور کرنے کی باتیں کرتے تھے انہوں نے سمیں توڑ کر جو ہے نا پھینک دیں کہ شاید ہم سم ہونے کی وجہ سے ٹریس نہ ہو جائیں ناظرین آپ میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے یا ساجد چودری نے زندگی میں میرے ساتھ کیا ایسا کوئی کام کر دیا کہ میں آج بھی ساجد بھائی کے بارے میں کسی قسم کا نیگٹیوی کمنٹ سننا ہی قبارہ نہیں کرتا میں کیوں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں کیوں ان کا اتنا عدب کرتا ہوں یہ ساری باتیں جو ہے نا میں مختصرا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو میرے اگلے پروگرم کا انتظار کرنا بڑے گا اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا آپ سب کی اولاد کو نیک اور آپ کا فرما بردار بنائے میرے پروگرم دیکھ کر اپنے بچوں کو لازمی دکھایا کریں تاکہ وہ زندگی میں نا بگڑنے کا جو پ ایون کر سکیں میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے ساجد بھائی کے بارے میں اگر آپ کسی بھی قسم کی رائے دینی چاہیں یا میری رائے جاننی چاہیں کمنٹ بوکس میں آجے گا ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا پاکستان زندہ بات